یہ بات جو نظر آ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں تو کہا جا رہا ہے کہ بجلی شاید اور زیادہ مہنگی ہو جائے اور اس وقت ہر جگہ پر ہر سطح پر بات یہی ہو رہی ہے کہ اتنی بجلی مہنگی ہو گئی اور یہ تسلسل سے ہو رہی تھی لیکن اب جو ہوا ہے یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ اچانک پچھلے ڈیڑھ سال میں تو سلسل ہم نے دیکھا کہ مہنگی ہوتی چلے گی اس سے پہلے بھی مہنگی ہو رہی تھی لیکن یہ جو اب بلائے ہیں اس نے تو سب کے ہوش اڑا دی ہیں دیکھیں یہ ایک سیول انڈرسٹ کی پوری تحریک مجھے تو لگتی ہے کیونکہ اتنی زیادہ جسے کہنا چاہیے کہ آرگنائزد قسم کی جو موومنٹ پورے ملک میں شروع ہوئی ہے یہ ایک لحاظ سے عوام کے لیے جو برداشت کا پیمانہ جو ہے نا وہ لبریز ہو چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس سے زیادہ فورس نہیں کر سکتے لوگوں کو اور جو بیسک بلز آج میں نے ایک بل دیکھا جس میں ساڑھے پانسو روپے کے یونٹ کنزیوم ہوئے تھے ساڑھے چھ سو روپے ٹیکس تھا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ سکسٹی پرسنٹ تو ٹیکسیشن ہو رہی ہے اگر ایک بل کے اوپر تو وہ ٹیکسیشن ساری جو عام آدمی کی جیب سے جا رہی ہے وہ کس کی جیب میں جاتی ہے ایلیٹ کلاس کی جیب میں جاتی ہے تو یہ ایلیٹ کیپچر کا مسئلہ ایک تو ریزولو نہیں ہوا دوسری بات یہ ہے کہ مفتا اسماعیل صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر دو سو یونٹ والوں کو بھی آپ نے سبسیڈائز کرنا ہے اور ان کے بلوں میں کمی واقع کرنی ہے تو آئی ایم ایف سے پرمیشن لینی پڑے گی اور اس کے باوجود بھی اگر آئی ایم ایف آپ کو پرمیشن نہیں دیتا تو ہم تو ریپیٹیڈلی اس شو میں یہ ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ معاشی طور پر پاکستان سوورن نہیں رہا کیونکہ ریپیٹیڈلی آپ نے آئی ایم ایف کے آگے اتنی سخت شرائط پر معاہدوں کے آگے سر جھکایا ہے کہ اب آپ کو اتنا سا چینج لانے کے لیے بھی آئی ایم ایف کی پرمیشن چاہیے حالانکہ صرف دو مہینے بعد آپ کو پتا ہے سردیوں کا موسم شروع ہو جائے گا تو اس کو صرف دو مہینے ڈیلے کر لیتے کیونکہ سردیوں کے اندر کنزمشن ویسی کم ہو جاتی ہے الیکٹریکل اپلائنسز جو ہیں وہ کم استعمال ہوتی ہیں ایسی کم استعمال ہوتے ہیں پنکھے کم استعمال ہوتے ہیں لیکن اس کا بھی انتظار نہیں کیا تو اس کے بعد یہ ہے کہ اب صورتحال یہ ہے کہ بابڈا کے جو لوگ ہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ ریڈنگ لینے کے لیے نہیں آرہے خوف کے مارے کہ عوام کے ہتے نہ چڑھ جائیں یہ صورتحال ہو چکی ہے تو آپ نے اس غریب عوام کے ساتھ وہ کیا ہے کہ اب یہ کھل کر اس کو سمجھ آگئی ہے کہ یہ جو اشرافیہ پاکستان میں ہے جو 18 ارب ڈالر کا کاروبار کھول کے بیٹھی ہوئی ہے جن کے اپنے اداروں اور محکموں کے اندر فری یونٹس مل رہے ہیں کس لیے مل رہے ہیں اس کا کوئی جواز نہیں ہے میں ایک ادارے کا ملازم ہوں میں اپنی سروس دے رہا ہوں اس کے اگنس تنخواہ لے رہا ہوں مجھے فری یونٹ کیوں دیے جا رہے ہیں ججز کی آپ بات کر لیں سرکاری ملازمین کی بات کر لیں وابدہ کے امپلائیز کی بات کر لیں کسی کو دو ہزار یونٹ فری ہیں کسی کو پانچ ہزار کسی کو چار ہزار کس مد میں کس خاتے میں یہ نہیں پتا تو یہ ان کو سوچنا پڑے گا کہ آپ نے یہ ملک صرف اشرافیہ کے لیے رکھا ہوا ہے یا یہ جو عوام خودکشیاں کر کے پلوں سے چھلنگیں لگا رہے ہیں ان کے لیے اگر تو آپ واقعی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی زندہ رہے تو پھر آپ کو چینج کرنا پڑے گا اس نظام کو جس میں صرف اور صرف ایک پرسنٹ کے لیے قانون سازیاں ہوتی ہیں اور ان کے لیے پریولیج دیا جاتا ہے تمام پریولیج کو ویڈراؤ کرنا پڑے گا لائن لوسز کو ختم کرنا پڑے گا بجلی چوری کو ختم کرنا پڑے گا جتنی بجلی چوری ہوتی ہے وہ عوام ہی اس کا خمیازہ بھگتے ہیں آپ اپنی کورس کریکشن نہیں کرتے تو یہ چیز ہے کہ یہ ریفارم کیے بغیر صرف اور صرف جھوٹے وعدیں اور آئی ایم ایف سے بھی اگر آپ نے بات کرنی ہے اس کے اندر یہ گارنٹی کرنا پڑے گا کہ آپ ان شرائط پر اگریمنٹ کریں جس کا عام آدمی کو فائدہ ہو اشرافیہ کو نہ ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے